اسلام علیکم and good evening how are you چبل ہے اور ناتجربکار ہے یا شاطر ہے چلاک ہے مکار ہے یہ وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے جب عبران خان وزیر اعظم بنا تو اس نے پنجاب میں عثمان بزدار کو اپنا وزیر اعلا بنایا سب لوگ حیران ہو گئے بلکہ انگوشت بدندان ہو گئے ایسے ہم عثمان بزدار نہ تجربہ نہ کوئی کانسلر نہ کچھ یک دم پنجاب کا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے عبادی میں ہر لحاظ سے اس کا اس نے عثمان بزدار کو بنا دیا اور شاہ ممود قریشی اور فواد چودری اور یہ سارے موتکتے رہ گئے تو پورے چار سال کے ٹنیور میں عمران خان پہ یہ تنقید ہوتی رہی کہ جناب عثمان بزدار کو ہٹاؤ کارگردگی سامنے آئے عثمان بزدار کو ہٹاؤ 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 علیم خان یہ سارے امیدوار تھے آپ کو بتائیے تو عمران خان نے نہیں اٹھایا اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ عمران خان کی مکاری تھی چلاکی تھی ہوشیاری تھی یا چبلپن تھا بیوقوفی تھی نا اہلی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اب دوسری دفعہ عمران خان نے سب کو چھوڑ کے ایک بلکل نا تجربہ کار کو جو آٹھ مہینے پہلے پارٹی کا ترجمان بنا جو ایک سال پہلے پارٹی میں شامل ہوا اس کو پچیس سالہ تجربہ رکھنے والے لوگوں پہ ترجیح دے کے پوری تحریک انصاف کا چیرمین نامزاد کر دیا اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اب اس میں آپ کو میں واضح کر دیتا ہوں آپ کو شاہ ممود قریشی چیرمینی کا ہردار تھا بند سکتا ہے قانونی طریقے سے اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی جیل سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا جو غیر سجا یافتہ ہوتے ہیں وہ جیل سے الیکشن لڑتے ہیں جیل سے ایم این اے بنتے ہیں ایم پی اے بنتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے شروع سے لے کے آج تک لیکن شاہ ممود قریشی کو پارٹی کا ہیڈ نہیں بنایا گیا یہ پھر پارٹی میں اور لوگ قربانی دینے والے تجربہ کار سینیٹر ایم این اے موجود تھے جیسے علی محمد خان ہے وہ وکیل بھی ہے اس کو نہیں بنایا گیا پھر اگر آپ کہنے جی وہ عمران خان چاہتا ہے کہ وکیل کو بنائے تاکہ وکیل کو تحفظ آزل ہوتا ہے اس کو پکڑنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے تھوڑا سیکیورٹی ہوتی ہے یہ وہ تو پھر سب سے اہم وکیل تو حامد خان صاحب تھے نا جنہوں نے پارٹی کا منشور لکھا ہے تو پھر کیا وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بالکل ایک ناتجربہ کار یا وہ عثمان بزدار ہی کہیں اس کو پارٹی کا چیرمین کے حوالے سے عثمان بزدار یہ دوبارہ تجربہ پہلا بھی فیل ہوا یہ اس نے اس لگا دیا تو یہ کیا کیا اس نے بہنوں کا اور جو بھابی کا بشرا پنکی کا اور بہنوں کا اختلاف تو آج آپ نے کھل کے دیکھ لیا نا وہ تو بشرا بی بی کو بناتے تو بہنیں گئیں بہنوں کو بناتے تو بشرا بی بی گئی یہ سارا ہوا یہ اصل میں میں اب خود اس اس میں کنفیوزن ہو رہا ہوں کہ یار ہی عمران ناہل ہے چبل ہے یا مکار اور بہت بڑا وہ ہے کہ پنجناب پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا کے وہ پنجاب کو لوٹتا رہا اس عثمان بزدار ہے کہ جی میڈا سائن جی جی تُسا ٹھیک آلین دے پہ ہو ٹھیک آخ دے پہ ہو تو سن ٹھیک یعنی کہ اس کو اندر آگے ریزسٹ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں تھی تو عمران خان وزیر اعلیٰ ہی تھا وزیر اعظم بھی تھا وزیر اعلیٰ بھی تھا ادھر اگر وہ علیم خان کو لگا دیتا شاہ محمود قریشی کو لگا دیتا فواد چودری کو تو انہوں نے کہنا تھا عمران خان صاحب سارا لٹی جا رہے ہو وچ ساڑھا حصہ بھی دے رکھو تو عثمان بزدار یہ جب کہ کہنے والا نہیں تھا وہ پورا سو سو روپیہ لوٹ کے لے کے جاتا تھا اے سا ہی سو روپیہ عمران کہتا ہے جو لوٹ تو سوی چورا کنو اٹھانوے میں کوٹے ہو جا تو یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے جناب علی تو اس کا عمران نے ناہل بندہ پنجاب کا رکھ کے فیدہ اٹھایا تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان مکاری سے کام لے رہے وہ ناہل نہیں ہے وہ مکاری سے کام لے رہے انہیں پتا تھا کہ میں نے کوئی طاقتور بندہ اگر پنجاب میں بٹھا دیا تو پھر میں پنجاب کا وہ اس طریقے سے میری بات ہی کوئی نہیں مانے گا جو مرضی ہو بالکل ٹھیک آپ اس نے یہ کہیں سے وہ بتایا کہ ایک سال پہلے جو شامل ہوئے اور جو پہلے پیپرز پارٹی کے تھا اس کے اوپر کل میں نے تفسرہ کیا ہے کہ جناب یہ آج صبح بھی میں نے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو پیپرز پارٹی کی گود میں رکھ دیا گیا ہے یا جیسے مرگی کے نیچے انڈہ نہیں رکھ دیا جاتا انڈے رکھ دیا جاتے ہیں اس میں سے بچے اکیس دنوں کے بعد نکلتے ہیں تو یہ اس کے اندر نکل دیا ہے تو یہ وہ فیدہ اٹھانا جاتے ہیں پھر اجاز گوھر کا وہ علی گوھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ پہلے بھی پیپرز پارٹی میں تھا اور اعتزاز آسن کا شاگیرد ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا تو اب بھی عمران خان نے کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ محمود قریشی کو کر سکتا تھا اور ہمارے پاس خفی اطلاع دار ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب چیرمین وائس چیرمین اسے استیفہ دینے لگے ہیں کیوں نہیں ان کا حق بنتا تھا قربانیاں دیئے انہوں نے مارے کھائیئے پہلے گلی گلی کریا کریا کمپینے کیئے شاہ محمود قریشی کا سب سے پہلے حق تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر یہ کہتے ہیں جی کوئی وکیل ہو تو پھر حامد خان کا حق تھا یہ میں اب بتا رہا ہوں یہ دو تو ان کو اگنور کیا گیا کیوں کہ اب یہ جو ہے اس کو گوھر کو جو پانچ بنایا جائے گا وہ پانچ سال کے لیے بنے گا پانچ سال کے لیے یا کم از کم چار سال کے لیے وہ اگر چاہے گا تو نہیں ہٹے گا لیکن وہ وہ عثمان بزدار ٹائپ بندہ لائے ہیں نا کہ میں جو جیل میں سے بھی کہوں گا بیٹا یہ کر دو وہ کر دے گا میں چیر میں نہیں بھی ہوں گا تو بیٹا یہ کر دو وہ کر دے گا تو یہاں بھی مجھے لگ رہے کہ عمران خان مکاری سے کام لے رہے ہیں لیکن پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا کے بے شک مکاری سے لگایا عمران نے پنجاب کو تباہ کیا کیا نا پنجاب کو تباہ اور اب پارٹی میں گوہر کو لگا کے اب پارٹی کو تباہ کر رہا ہے یہ مکاری نہیں ہے یہ جاہل ہے جاہلانہ سوچ ہے یہ اپنی سوچ کے لیے اس نے بنایا ہے نا کہ میں پنجاب سے کھاؤں پی ہوں گا تو پنجاب کا کیا حال ہو گیا آج جس مرضی زلے میں چلے جائے لاہور سے آپ گجرات کی طرف چلے جائیں لاہور سے میاں والی چلے جائیں لاہور سے لوترا چلے جائیں لاہور سے جدر مرضی چلے جائیں کسور چلے جائیں آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑ کے نظر آئیں گی ٹوٹا ہوا محول ملے گا یہ عثمان بزدار تباہ کر کے گیا ہے اور یہ عمران کی مکاری تھی لیکن پنجاب کی تباہی تھی پاکستان کی تباہی تھی اب پھر عمران خان کی مکاری ہے گوھر کو پارٹی کا چیرمن بنانا لیکن یہ اس کی پاٹی کی بھی تباہی ہے اور اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے پھیتے پھیتے پارٹی بھی ہو جائے گی یہ صورتحال ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دو تین دن میں پارٹی کی جو سینئر رینما ہے اس میں حامد خان صاحب بھی شامل ہے حامد خان صاحب بے شک اگرچہ کوئی ایکٹیو نہیں ہے وہ وکیل کی حد تک ہے وہ کوئی عمران خان کے ترجمان نہیں ہے لیکن شویب شاہی نے آج کہا ہے کہ جناب یہ علی زفر نے جلدی پریس کانفرنس کر دی ہے اور علی محمد جس کی میں بات کر رہا ہوں اس نے کہا جی کہ ہمارا چیرمن عمران ہی ہے کہا ہے نا اس نے تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ وکیلوں میں بھی پھوٹ پڑے گی پارٹی میں بھی پھوٹ پڑے گی اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا تے پھر عمران خان کہندہ پھرے گا کہ سنجیاں ہو جانا گلیاں تے مرزا یار پھرے پائی ساتھ مرن گوانڈران تے رہن دی انہوں تاپ چڑے یہ خودی وہ گائے گا خودی اور کہے گا کہ انہوں نے میں نہیں رون دی میں نوویک کے لوگ رون دے تباہی اور بربادی کا سمبل ہے پاکستان کو تباہ کیے اس کا بھی دیس کو حساب دینا ہے نا ہر چیز تباہ کر دی اپنی مکاری سے اپنی جہالت سے یہ دونوں جیدیں اس میں شامل ہیں جی ٹھیک ہے تھینکیو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کریں اللہ حافظ